اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک کا سبیدان اس کی ایک تھا اکھنڈتا اور بھائی چارہ برقرار رہے اس کے حق میں ہمیشہ رہے ہیں بھاجپا نے بجائے ملک کی ترقی فلا بے بودھی کے بجائے عوام کو نفرت کے افیم چڑھاتے رہے لیکن اب یہ نشاہ بھی اترنے لگا ہے ہندو توا کا گھٹتا اثر بھی اسی کی دلیل کہہ سکتے ہیں اور بدلتا سیاسی منظر رامہ سنگ بھاجپا کے قدموں کے نیچے کی زمین سرکنے کا احساس بھی انہیں دلا رہا ہے مل رہا تھا لیکن کرنا ٹک کی عوام نے اس وقت سے پہلے ہی سمجھ لیا خیر عوام واقعی دھرم کی آرمین افرت کی سیاست سے بھوک چکی ہے کیا یہ سوال بھی اب بہت معنی رکھنے لگا ہے آج اسی ہی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کیونکہ کتابوں سے گلول گھر ساورکر کے سبق کو جس طرح بھاجپا نے داخل کیا تھا اسی طرح کانگریس نے اسے نکال دیا ویسے ساورکر کو لے کر کانگریس پہلے سے ہی اس کا ویروت کرتی رہی ہے کیونکہ تمام کڑیاں مات مغاندی کے قتلہ تک جاہ ملتی ہیں اور سنگ جنہ سنگ بھاجپائن کی سوچ و فکر ہمیشہ سے مسلم مخالب رہی ہے اور آس تک اسی ایجنڈے پر چلتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے گاؤں کے نام جو موغلوں کے ہیں انہیں بدل دیں گے خود کوئی اچھا شہر کھڑا نہیں کر سکتے اسی طرح خود کبھی انگریزوں سے یا جنگ آزادی میں نہیں لڑیں گے لیکن بھارت کے آزادی کا کریڈٹ خود لینے کے عادی رہیں گے کبھی انہوں نے RSS کے دفتر پر تیرنگا نہیں لہرہیا 65 سالوں سے تیرنگے کی جگہ بھاگوہ پر چملہرہ کر ایک طرح سے تیرنگے کا اپمانی کیا مطلب دیش ویروہ دی کام خود کریں گے اور الزام مسلمانوں کو دیں گے یہ بھارت سے محبت نہیں کرتے حال ہی میں ڈی آر ڈی و سائنٹیس پردیپ کرولکر کو گرفتار کیا گیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا بھی سنگس تعلق تھا کیونکہ بھارت کی خوفیہ جانکاری پاکستان کی زارہ نامی خاتون کو پہنچا رہا تھا اس سے پہلے بھی سالوں کے جو غیر مسلم تھا اس سے پہلے بھی مادوری غفتہ جو بھارت کی طرف سے ڈپلومیٹ تھی ایک طویل فیرست ہے جنہوں نے پاکستان کی خوفیہ جانکاری آئی ایس آئی کے لیے بھارت کی سرزمین سے مدد کرتے رہے اگر یقین نہ ہو تو آپ گوگل بھی کر کے دیکھ لیجئے کتنے ہندو ہیں جو بھارت کے ساتھ گداری کر کے پاکستان کی حمایت میں خوفیہ جانکاری فرام کر رہے تھے کیا پورے سماج کو ذمہ دا ٹھہرائے جائے گا لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے کہ پورے معاشرے کو ذمہ دا ٹھہرائے جائے کیونکہ جرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اسی طرح جس طرح کوئی مسلمان مجرم نکلتا ہے تو پورے سماج کو مجرم بنانی کی کوشش نہ کی جائے خیر یہ ایک الگ بحث ہے جس پر کبھی اور ویڈیو بنائیں گے آج وزیر ریاست پریانکھرگے نے پولیس افسران کے ساتھ میٹنگ تلف فرمائی بہت دلچسپ بات ہے آج کی اور اس میں جو ہدایت دی گئی واقعی سرانی ہے کیونکہ آج کل دیش میں کوئی بھی بھگوہ غمچہ پہن کر ہندو توادیا پھر گو رکشک بن جاتا ہے اور جب باقریب نزدیک آتی ہے تو گو رکشکوں کا تو سیزن ہی نکل پڑتا ہے یو پی بیہار کے چھوڑی ہے یہی بیلگام جلکہ خانہ پور کنکمی یہ گوا سرحد پر آپ کو نقلی گو رکشک ملیں گے ویسے دیکھا جائے تو سب سے آسان کاروبار تو دھرم کے نام پر ہی تو کیا جا سکتا ہے اور لاکھا روپے اس طرح سے کمائے بھی جاتے ہیں لہذا آج پریانکھرگے نے کہا کہ اگر کوئی بھی بھگوہ غمچہ پہن کر نکلی گو رکشک بن جاتا ہے اور گاڑیوں کو روک کر جانوروں کو قبضے میں لینے کی کوشش کرتا ہے یا قانون کو چھوڑ کر کر رہا ہو تو اس کی خیر نہیں پولیس والوں کو بھی اس وقت سکت طاقت دے گئے انہوں نے نام نہ لیتے ہوئے بجرندل اور رام سینہ پر نشانہ ساتھی میں کہا کہ اپنے آپ کو گو رکشک بن کر خام کا تکلیف دینے والوں کو بکشا نہیں جائے گا کسانوں کی تکلیف کا انہیں اندازہ نہیں ہے اس وقت انہوں نے کہا پولیس کو بھی سکت الفاظوں میں تنبی دیتے ہوئے کہا کہ ان کے ہاتھ میں یعنی ان گو رکشکوں کے ہاتھ میں قانون دے کر خود پولیس تھانوں میں بیٹھے رہتے ہیں کیا پچھلی سرکار میں پولیس نے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا کسان کے جانور گاڑیوں میں بھر بھر کر لائے جاتے تھے اور یہ حقیقت بھی ہے قربانی کے جانوروں کو غلی محلے سے رات میں اٹھا کر لانا اور بیچارے قربانی کرنے والوں سے روپیہ مانگنا جیسے حرکتیں بھاجپا حکومت میں بے خوف ہو کر پولیس محکمہ انجام دے رہی تھی ایسا بھی اس وقت کا گیا اور ایک طرح سے مسلمانوں کے خلاب کوئی بھی کاروائی کرنا گویا بھاجپا سرکار میں تو سرکاری ہی کام بن گیا تھا لہٰذا قانون کے مطابق کاروائی ہو اور پولیس خود جا کر جانوروں کی تذکریاں کسی اور جگہ پر غیر قانونی طور پر جانور لے جا رہے ہو تو ان کی تذکر کرے اور کاروائی بھی کرے لیکن کسی گو رکشک کو اس کی اجادت نہیں دی جائے گی اگر کہیں پر بھی اس طرح کی حرکت نظر آئی تو انہیں ڈنڈے سے ٹھانے لائے جائے گا اب اس بیان کے بعد جو عادت پولیس والوں کی بھی ہوئی تھی اب وہ بھی تھوڑا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ادھر مسلم سماج کی بات ہی کچھ الگ ہے ابھی سرکھار کچھ گائیڈ لائن دیتی بھی نہیں لیکن سب سے پہلے خود ہی قیاس لگا کر عمل کرنے کی کوشش میں اس قوم کے اکثر لوگ دیکھے جاتے ہیں ویسے بھی گوکشی قانون کانگریس حکومت واپس لینے والی ہے ایسا انہوں نے پہلے بھی وعدہ کیا ہوا ہے پر مسلمانوں کے دل میں آج بھی ڈر بھر کر آ رہے ہیں کیونکہ حکومت نے پہلے ہی کہا ہے کہ کسانوں کی تکلیفوں کے مدنظر گوکشی قانون کو بھاچھپا حکومت نے جو منظر کیا تھا اسے رد کیا جائے گا حال ہی میں مذہب تبدیلی قانون کو بھی واپس لیا گیا ہے کتابوں سے ساورکورک کو بھی ہٹایا گیا ہے ٹپو سلطان کے سبق کو پھر سے درج کیا جائے گا اسی طرح چار فیصد ریزاریشن کو جو رد کیا گیا تھا اسے پھر سے بہار کیا جائے گا اب اس کا اثر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے حال ہی میں بجلی بیل اضافے کو لے کر اتجاج کیا گیا ہے پوری کرنا ٹک میں بند کا بھی اعلان کیا گیا تھا کئی جگہ پر بند کامیاب رہا تو بیلگام میں اس کا اثر ملا جولا رہا یقیناً بجلی کا بل دگنا تگنا بڑھنے سے مشکلیں ضرور ہوئے پر کیا آپ کو معلوم ہے اس میں بھی زیادہ تر بھاچپا بجرنگ دل VHP RSS کے ہی کارکنان موجود تھے مطلب ان کے دل میں در کس حد تک ہے کہ اس دن اپنے آپ کو ہندو تو عالم باردار بھی دکھانا نہیں چاہتے تھے پچھلی بھاجپا سرکار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پر رات کو گاڑیا رکھ کر جان بوچھ کر حراسہ کرنے والے کتھت ہندو تو آدھی آپ کو عیدولہ دہا کے مہینے میں پہلے سے ہی سرگرم نظر آتے تھے لیکن حکومت بدلنے کا اثر دیکھئے آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا اگر کوئی گورکشک کہیں پر بھی آپ کو نظر بھی آئے تو آپ پولیس کو اطلاق کر سکتے ہیں ابھی اگر کوئی سوچ بھی رہا ہے کہ گورکشک بننے کا تو پریانکھرگے کے بیان کے بعد اس نے بھگوہ گمچہ نکال کر رکھ دیا ہوگا ایسا امید بھی کر سکتے ہیں ایک طرح سے کیا بولنا ہے وزیر ریاست پریانکھرگے نے بتا دیا ہے پر ہمیشہ عظیب سی کشمکش میں مسلم سماج رہتا ہے کالا مال کیا اجلا مال اور خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ ابھی گورکشک کا آرڈر نہیں آیا ہے کالا مال ہی اچھا ہے رسک کیوں لینا اس طرح کی بات خود ہی وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو حکومت کے ڈر سے استعمائی قربانی کا اعتمام ہی کچھ لوگوں نے بند کر دیا ہے کچھ تو بغیرے ڈونڈنے کے لیے مہنے پہلے سے ہی نکل جاتے ہیں مطلب ذہنی دباؤ میں ایک سماج دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک اور پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے کانگریس نے چوناؤں سے پہلے ہی بجرنگدل پر پابندی کا اعلان کیا تھا کئی بار بھاجپا نے اکثریت ہندو کو رجھانی کے لیے قانونوں کو منظوری دی یعنی کہ جو قانون مسلمانوں کے خلاب تھے انہیں منظور کر دیا گیا کانگریس حکومت پر آئی اور قانونوں کو رد بھی کر رہی ہے اب گورکشکوں کو کھلے عام دم دیا جا رہا ہے اگر واقعی ہندو طوا یا بھاجپا کی مذہبی سیاست عوام پر اثر کر رہی ہے یا کر رہی تھی تو اب تک کھل کر لوگ سڑک پر آتے پر کہیں پر بھی کچھ نظر نہیں آرہا اس کا مطلب لوگ دھرم کی سیاست سے وگ چکی ہے اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں ہو سکتا کہ کانگریس مسلم ہمائیت ہے لیکن ایک سیکیولر حکومت کو بڑے ہی توازن کے ساتھ اور عوامی مددوں پر عمل کرتے ہوئے حکومت چلانی کی کوشش کر رہی ہے دھرم کی سیاست سے بھی زیادہ روزگار مہنگائی ہے اور عوامی مددوں پر لوگوں کو اپنے طرف مائل کیا جا سکتا ہے دھرم کیا فیمی اکینا کچھ دن تک ضرورہ سر کر سکتی ہے لیکن لمبیار سے تک نہیں اتنا ضرور ہے اور یہ نظر بھی آ رہا ہے آج کے موضوع پر آپ کی کیا رہا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اوہر اوہر و آترا پروازنگی ادھرے اوہر اثر ایرلاں ڈاکیومینٹس ایرلاں ہیاراش میٹسی ریل سی آمیلے نیم کلسا آوری کوٹٹی نیو سٹریشن نل کوڑتی را کامیون دوسا ہاریاش میٹسٹٹ پارٹ بھیدئی را کلیت سرکار دلdoo یا رج اوہدباری سر نام گربارک گرامیندال اللہ منے لی اوہ پوٹو یور اللہ رو لائتر دا آکڑ یلا تندیر کانون پراکارو یا ملے نیو اللہ کانون یار یارو 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 راتر و راتری بٹ پوٹوٹو یورک اللہ اوہر اللہ رو یارانا کانون کئی اکتو کانون کنرہے اور میلے کتٹیش ہو و آ inappropriate یار آدھون کٹوڑ یارون کٹوڑا یارو کٹوڑا لائتم پھ ordentКر اور بیرے جانوواراؤل لائمیندال آدھ Π invertر اس میں مرے یارو embarrassed موسیقی